اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار میں ہوں آپ کا حوش اسلام شہزاد آج ہم لوگ موجود ہیں ڈسٹرک کسور تحصیل پتوکی کی ایک کول سٹور کے باہر جہاں پر ہم آپ سے آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو فلاور ڈیکوریشن یا فلاور پروڈکشن کا جو کام ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے یہاں پر ڈسٹرک کسور تحصیل پتوکی میں فلاور کی جو کلٹیویشن ہے یہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کو کس طرح منڈی میں لائے جاتا ہے اور منڈی میں لانے کے بعد اس کو کس طرح آگے ریٹیل شاپ کے پر کو سپلائی کیا جاتا ہے جس میں ریٹیل جو اس کے کسٹمرز ہیں میریج ہال میں جو آج کل ایونٹس ہوتے ہیں مہندی کے ولیمہ پر ولیمہ کے بیگرانڈ سٹیج کی ڈیکوریشن ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی جو چیزیں ہیں اور جو فلاور شاپس ہیں وہاں پر جو فلاور کی سیل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ پورا ایک جو سسٹینیبل بزنس موڈل کیس طرح ہے اور کیس طرح آپ جو ہے اگر اچھے فلاور جو کا بزنس کرنا چاہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اور یہ آپ سے ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہارے صاحب ہیں جو کہ فلاور کے کام کرتے ہیں اور فلاور کے کام کا ان کا چالیس سے پنتالیس سال کا ایکسپیرینس ہے سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ماشاءاللہ آپ کا پنتالیس سال کا ایکسپیرینس ہے فلاور کا تو سر آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اور خصوصاً ڈسٹرک قصور میں ہمارے کون کون سے ایسے پول ہیں جن کی کارس کی جاری ہے وہ تا غلاب تھا ہلا گلائر ہے ٹھیک ہے یا نہیں جا آرد قسم تا پول میں ٹھیک ہے مطبکہ گلائر کا گلاب کا گینڈے کا ہر قسم کے پول کی جو کلٹیویشن ہو رہی ہے اچھا سر مجھے کانی لیے بتائیں کہ اس میں جو فلاور کلٹیویشن ہم کر رہے ہیں اس میں سیزن سپیسیفکلی کون سا ہوتا ہے مطبکہ یہ صرف بہار کے موشے میں اس کی کارس کی جاتی ہے نہیں جو سردین یارمین اچھا سر ہم یارمینین میں کارس شروع کرتے ہیں اور پول جو ہے وہ دو سے تین ماہ میں تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطبکہ ذمہ دارہ زراج جو ہیں وہ اس کی پروپر کارس کرتے ہیں فی اکڑ ٹھیک ہے اور جب پول تیار ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ کاٹتے ہیں اور کاٹ کے جو منڈی میں لے آتے ہیں اچھا سر مجھے کانی لیے بتائیں منڈی میں جو ہے وہ کس طرح یہ بکتا ہے مطبکہ اس کی سیل کس طرح ہوتی ہے اچھا بولی ہوتی ہے مطبکہ جس طرح سبزی منڈی میں بولی ہوتی ہے اور پقائدہ چیزیں بکتے ہیں اس طرح پول منڈی ہے اور یہ دسٹرک جو ہمارا دسٹرک قصور ہے پتوکی میں اس کی کس جگہ پہ منڈی موجود ہے جی یہ پتوکی یہ تارا گھر ہے چاک نمبر چتالی چاک نمبر چتالی تارا گھر میں اس کی منڈی ہے وہاں پہ پھول کی بولی ہوتی ہے ذمہ دارہ ذرات خود لے کے آتے ہیں تو سر اس میں بپاری ذرات ہوتے ہیں جو پھول جا کے خود مطلب کہ خرید لیتے ہیں اس میں بزر زمین میں جس طرح کسی کے اگر فصل ہے پھول کی دو اکڑ تین اکڑ بپاری ذرات جا کے وہاں پہ خرید کے پھر خود منڈی لے آتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا مارکٹ ابھی ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ابھی کرونا وائرس سے سارا ڈسٹرب ہوا ہے چھیک ہے اچھا سر گلاب جو ہے گلاب بھی تین چار قسم کو ہوتا ہے گلاب کی سٹکس ملتی ہیں گلاب کی پتی ہوتی ہے اور گلاب کا پھول ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں لیدہ لیدہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں اچھا اس کا کس طرح ریٹ اثر یہ مطلب کیجی کے ساپ سے ہوتا ہے من کے ساپ سے ہوتا ہے سو رسال اچھا یہ مطلب کاؤنٹنگ کرتے ہیں اچھا سر مجھے آپ کانڈ لیے بتائیں یہ ابھی ہمارے پاس جو پھول ہے ابھی اس کو جو آپ لائیں یہ کون سا پھول ہے سر یہ اچھا اس کو گول ٹاکا کرتے ہیں اور یہ سر زیادہ مندی پر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مندی کے فنکشن پر زیادہ استعمال ہوتا ہے ابھی یہ مطلب کہ یہ آپ اسے قوانٹی وائز لے کے ہیں یہ ہار کی شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ ہار کی شکل میں ہے تو یہ ہار اسے ذیمہ دار نے ہار میں بنایا یا ذیمہ داری بنا دے رہا نو توڑ لیں دینا بنا آ دینا ٹھیک ہے صبح زور ملی سے ٹھیک ہے وہ رات کو پہلے سے توڑتے ہیں توڑ کے اسے ہار بناتے ہیں اور پھر وہ مندی میں لاکے سیل کرتے ہیں آپ اسے پرچیز کر کے آپ آگے سے سپلائی کا کام کرتے ہیں مطلب آپ کے پورے جو ڈسٹرک کسور اور ڈسٹرک کارا میں آپ آگے اس کو سپلائی چین مینجمنٹ کے بیسکلی اپا کام ہے آپ اس کو ان سے منڈی سے پرچیز کر کے آگے چھوٹ چھوٹی دکانوں پر جو ہے سپلائی کرتے ہیں اور دکانوں والے آگے جو ہیں وہ میریج ہالز اور اس طرح آگے ساری چیزوں کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اچھا صاحب مجھے کائن لیے بتائیں کہ ابھی اس کا یہ آپ نے جو پھول ابھی ہم نے دیکھا ہے اس کا ابھی تو گرمی کی شدت بھڑ جائے گی تو یہ تو مطلب باہر جو ہے یہ بلکل نہیں رہ پائے گا یہ پھول بلکل نہیں رہ پائے گا بس دس پندرہ دنے ٹھیک ہے دس بارہ دن ہے تو ابھی مطلب کہ اس ٹائم آپ بھی پورے ملک جو ہے وہ کرائیسیز میں ہے کرونا کی وجہ سے ہماری کانوی بھی ڈاؤن ہے اور امران خان صاحب کی حکومت کی جانب سے ابھی بندی لگا دی گی شادیوں پہ اور اس کا استعمال بھی زیادہ شادیوں پہ ہے تو اس ویسے ابھی جو ہے مطلب اس کے ریٹ میں کمی آئی دی ہے مطلب کہ یہ ایک بڑا اچھا بزنس ہے تو آپ مطلب اسے پروپر کاشت ہوتی ہے اس کی پھر منڈی میں جاتا ہے اور پھر آپ اسے مطلب کہ خریدتے ہیں اور پھر آگے سے پلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی ہمارے دو سے زراعت جو پھول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک میں ان کا جو ہے بقاعدہ نام دیا جا رہا ہے اور ان کا ڈریس بھی دیا جا رہا ہے ان کا نمبر بھی دیا جا رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر کے آپ ان سے پوری جو کسی بھی قسم کا آپ کو پھول چاہیے گلیڈ کا موتیے کا گلاب کا ریڈ گلاب پھول وائیڈ گلاب ہر قسم کے پھول کی جو ویلی بلیٹی ان کے پاس ملتی ہے اور یہ اس کو پروپر سٹور بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ اگر آؤٹ سیزن ہو جاتا ہے ابھی جس طرح گرمی کے ویسے یہ جو پھول ہے وہ نہیں ملے گا تو انہوں نے پروپر اس کو یہ کورٹ سٹور میں اس کو پروپر پیک کر کے سٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کسی کو بھی چاہیے ہوتا ہے ان ڈیمانڈ یہ اس کو جو ہے سپلائی کرتے ہیں اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ایریہ میں تو آپ نے بتایا ہم ہوتی ہے کہ یہ گلاب کی اور یہ اس چیز کی کاشٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ ایسے بہت ساری جو پھول ہیں جو پاکستان کے دوسرے ایسوں میں کاشٹ ہوتے ہیں آپ اس کے علاوہ کہاں کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں سر یہ تو زیادہ بارہ آڑنا ہے اپنے ایک نمبر دیں منڈی جیڑی گی نا تارا گھر ٹھیک ہے کونسی منڈی بتائیے آپ نے تارا گھر مطلب پاکستان کی سب سے بڑی منڈیاں تارا گھر چیک نمبر چوتالیس تحصیل پتوں کی ڈسٹرک کسور میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سر چھوٹی منڈیاں جہاں سے پھول آتا ہے وہ مسال کے طور پر کونسی ہیں جہاں سے آپ پھول امپورٹ کرتے ہیں ہیدراباد سے جس طرح آپ بتا رہے تھے ہیدراباد سے لے دن دیار ٹھیک ہے ہیدراباد سے دن دیار پھول جو ہے وہ وہاں سے لاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب سر اگر ہمیں بلک میں اگر ہمارے کو دیکھنے والے کو کسی کو بلک میں فلاور چاہیے آپ وہ سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے سر آپ کا نمبر انشاءاللہ یہ نیچے منچن کیا جا رہا ہے تو اگر ہمارا کوئی بھی دیکھنے والا اس کو بلک میں گلاب موتیا یا کسی بھی قسم کے گینڈا یا کوئی بھی فلاور چاہیے تو آپ اس کی سپلائی دے سکتے ہیں پتی کی سپلائی بھی دے سکتے ہیں سٹک کی بھی دے سکتے ہیں فلاور کی بھی دے سکتے ہیں اور ہی طرح آپ جو ہے ہار مالا کی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کے اس بزنس موڈل کے بارے میں جان کے بڑی خوشی ہوئی آپ کے تابعوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم